میں گندم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سر اگر آپ کی توجہ ہو تو تو آڑے حال ویخ کے دگل کوئی نہیں کرنی دے ویخ کے کرنی سر جی جی توجہ سے تینکیو ویری مات سر میرے خیال میں جب سے حلف ہوا ہے آج میں پہلی دفعہ آپ نے موقع دیا آپ کی وڑی مہربانی اور اس ایشو پہ جو میرے ملک کے کسانوں کے دل کے قریب ہے اور آج ہمارا پنجاب کا کسان سندھ کا کسان بڑی مشکل میں ہے بڑی عذیت میں ہے بڑا پریشان ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی اس پریشانی اس کی اس عذیتناک زندگی اور اس کے اس لمحے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوام کے لیڈر کہتے ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج کسان اس عذیت کا شکار ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے آج کسان اس عذیت کا شکار ہے اس سے بڑی نالائکی کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بتیسو روپے پہ امپورٹ ہوئی ہوئی گندم جو ہے وہ سنتالیس سو روپے میں خریدتی ہے اس کے بعد حکومتیں جو ہیں وہ انتالیس سو روپے کی سپورٹنگ پرائس جو ہے وہ فکس کرتی ہے اور پھر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو انشور کر سکے کیونکہ اپن مارکٹ میں اس کو پھر اٹھائی سو سے لے کے تین ہزار روپے تک کی قیمت دی جاتی ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کسان جس کو پانی مہنگا مل رہا ہے کیونکہ اس کے ٹیول کے اوپر جو بجلی کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے وہ فورٹ نہیں کر سکتا ہے اسے بیٹ جو ہے وہ اتھار اٹھانا پڑتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس ڈی اے پی خریدنے کے پیسے نہیں ہے ساڑھے چودہ ہزار سے پندرہ ہزار روپے تک وہ بھی بلیک میں لینی پڑتی ہے اس کے پاس یوریا کے پیسے نہیں ہے یوریا بھی دس ہزار روپے میں مل رہا ہے بجلی مہنگی فیول مہنگا یوریا مہنگا ڈی اے پی مہنگا اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سپورٹنگ پرائس 49 سو روپے رکھ دیں گے اور کسان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا اور پیسے کمائے گا جو اس کی لاغت ہے کسان کی اس گندم کے اوپر وہ اس لاغت سے بھی 47% کم کی آپ نے سپورٹنگ پرائس بھی رکھی آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ اور جو آگے تقسیم پنجاب کے اندر ہو رہی ہے وہ اکڑ پہ 6 بوریاں ہیں اور 6 اکڑ سے اوپر کی اجازت نہیں ہے 36 بوریاں یعنی کہ 6 اکڑ سے آگے 36 بوریوں سے آگے حساب کتاب نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی کھاتا کوئی نہیں چل رہا ہے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس عیوان میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں زیادہ تر لوگ کاشتکار ہیں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ذمہ دار ہے اور اگر خود ذمہ دار نہیں ہیں تو ذمہ داروں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں مگر آپ نے جیسے کہا کہ ایک پارٹی کی طرف سے آپ نے ان کو جوش دلایا کہ بھئی بولو تو سیوی بولو تو اڑاوی صوبہ ہے تو اڑی حکومت ہے تو سمیگل کرو آپ کو بتانا پڑا ہے دل نہیں کرتا ہے آبیسلی جب عوام کے اور کسان کی گردن کے اوپر چھوری پھیرو گے تو کیسے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو جب کسان کو حلال کرو گے تو کس مو سے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے اور ستر لاکھ تنسلیبل گندم پڑی ہے پنجاب میں ابھی میاں صاحب نے کنفرم کیا اور اس میں سے کہتے ہیں کہ پاس کو اور جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہیں یہ صرف بیس لاکھ خرید نہیں ہے میں نے یہ دس سو سر کہ باقی پنجاب لاکھ آگ لگا دیں یا چونوں کو کھلا دیں یا پھر وہ فیڈ والوں کو بیش دیں سونا ہے وہ بھی گندم شندم لیتے ہیں آگے برگیوں کی دوائیاں بنانے کے لیے ان کو بیش دیتے ہیں یا پھر کسانوں کو کہتے ہیں کہ تسی اپنے آپ لوگ لائے لو کیونکہ یہ جو تمہارے عوامے نمائندے ہیں جنہیں کھو کے حکومت لئیے کھو کے سمجھ دے ہو رہا ہی نہیں ہے حکومت چوری کی ہے یہ تمہارا حق جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیکٹر جو فسکل یئر میں دوہزار بیس اور اکیس میں پاکستان کی جی ڈی پی میں جس کا بائیس اشاریہ ساتھ فیصد حصہ تھا دوہزار بیس اکیس میں جو پاکستان کی لیبر فورس کا تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پسنٹ تھا آج اس کی جی ڈی پی میں بھی حصہ زیادہ ہے آج اس کا لیبر فورس میں بھی حصہ زیادہ ہے اور اسی سیکٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایکشلی ڈیفینڈ بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اس کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو جو ہے ان کی روح ان کے اندر رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بے بس ہے آبیسلی ہمارے بھائی وہاں سے کوئی جواب بھی دیں گے سرکاری جواب آئے گا ایسے ہوا ویسے ہوا ہمارے پہ بھی کوئی گلفشانی کریں گے ٹھیک ہے مگر اس سے کیا کسان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی نہیں آسان نہیں ہوگی پھر ظلم آپ دیکھیں سر بھائی بمپر کروپ ہے اور لیڈی آپ کے کافرز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں گندم سے ٹھیک ہے جی اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں ہم تو صرف اپنے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس حکیم لقمان کا نام بتا دیجئے یا اس آئین سٹائن کا نام بتا دیجئے جس نے کہا کہ بمپر کروپ بھی پہیجے بٹ کوئی سی آپڑا بھی سوچ لئیے کچھ سے منگوالیں وہاں سے اور وہ منگوالیں یا منگوانے کے بعد وہی میں نے بات کی کہ بتیس سو اور پھر حکومت نے وہی بتیس سو اب جب پتہ لگے گا نا بتیس سو پہ امپورٹ کس نے کی ہے یہ بھی ایک نئی کہانی ہوگی کیونکہ اس بتیس سو والے سے پھر سنتالیس سو پہ آپ نے خریدی کیوں سو میں یہ بار بار نکتہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ عوام کو کسان کو یہ وہ کسان ہے جس کو پجاب کی کئی شگر ملوں نے ابھی پچھلے سال کی گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے یہ وہ کسان ہے جس نے بیج ادھار لیا ہے یہ وہ کسان ہے جس نے خاد ادھار لی ہے یہ وہ کسان ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب جو آپ کے میرے دروازوں پہ کیونکہ سندھ کا بھی یہی ایشو ہے وہ بچارہ کبھی بجلی کا بل لے کے آتا ہے کہ میری کس نے کرا دو واپنا والے بڑے ظالم ہے کبھی وہ کہتا ہے شگر مل والے کو فون کر دو میری چینی کی پیمنٹ ہو جائے تاکہ میرا لائیولی ہوت جو ہے اس کا کوئی گزارہ ہو سکے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں اس ظلم سے آپ کرتے ہوئے دھریں کیونکہ جس دن یہ بار آگئے سانوں تھے تسی بار بار کہنے دو نا کب آرہے ہو بار کب آرہے ہو جس دن یہ بار آگئے جو جلدی مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے اس دن آپ کا کیا بنے گا کس مو سے اپنی حکومتوں کو ڈیفینڈ کریں گے کس مو سے اپنے حلقوں میں جائیں گے کس مو سے اپنے حلقوں میں فاتحہ اور جنازے اٹینڈ کریں گے یہ کسان ہے اس کا توقل اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ ہے بیج پھینکتا ہے اس کے بعد پانی لگاتا ہے پھر رب پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بارش ہوگی موسم گرم ہوگا موسم سرد ہوگا جیسے بارش بے موسمی ہو جائے تو اس کے دل پہ چھوڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اب اگر یہ گندم کا دانہ یہاں پہ گر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا وہ رب پہ توقل کرتا ہے اور جب اس کے بعد کٹائی ہو جاتی ہے وہ بیسنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بے شرم اور بے غیرت جو درمیان والے دلال ہیں جو مارکٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ پیسہ کما جاتے ہیں مگر اس ذمہ دار کو کچھ نہیں ملتا ہے اس کسان کو نہیں ملتا ہے اس پنجابی کو نہیں ملتا ہے اس سندھی کو نہیں ملتا ہے میں نے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا رہ ان کی زندگی آسان کریں ان ڈکیتوں کو بے نکاب کریں ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ ایسی سر آپ کے علاقے میں بھی آپ خود ذمہ دار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ تو خود کلٹیویشن کرتے ہیں اور بڑی زبردست کاشکاری کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکو جنہوں نے گندم امپورٹ کی ہے وہ ڈاکو جو کسان کے گردن پہ چھوری پھیر رہے ہیں ان کو اسلام آباد میں یہ جو بار ایوان میں یہ جو آپ کا کونسیچیوشن ایوینیو ہے انہوں نے پہرہا ہے جرسیہ پاک انہوں پٹھے لٹکا دیو تاکہ قوم دیکھ سکے کہ اس ملک حکمران جو ہے وہ جو چھے کروڑ کا طبقہ ہے چھے کروڑ وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ پچاس لاکھ جو ہے اس کو آگ لگا دو یا چون کو کھلا دو وہ کمز کم یہ تو کہہ سکے کہ آپ جو ان دیوانوں میں بیٹھے ہیں آپ ان کے لئے لیجسلیشن کریں شاید آپ ان کے لئے سوچتے ہیں شاید وہ آپ کو دعا دے دیں شاید ان کے بچے آپ کا دعا دے دیں مگر اگر نہ کریں گے اور وہ سڑکوں کے اوپر آگئے آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا وہ بدعا آپ کو دیں گے آگے ہی بہت سی بدعائیں آپ کو مل رہی ہیں اس حکومت کو منڈیٹ چوری کرنے کی بدعا مل رہی ہے غریبوں کو جیلوں میں رکھنے کی نہ حق بدعائیں مل رہی ہیں آٹو اور بچوں کو جیلوں میں رکھنے کی بدعائیں مل رہی ہے شکریہ 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 مائک کھولیں مائک کھولیں مائک کھولیں بڑا دے دی میں تو اگلی بات کر رہا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ان غریب کسانوں کا کچھ کرے ان کے لئے کو بہتری کا معاملہ کرے وہ چند دن واسطے تو سوی اپنے ڈاکے مکے چوریاں باد کر چھڑو تیکو چنان دیواز سے کھا چھڑو بہت 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 بہت